بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے لئے بہت مشکل ہو چکا تھا شدید گرمی کی دوپہر میں مجھے مالکن کے اتنے بڑے گھر کی نہ صرف صفائی کرنا پڑتی بلکہ مالکن مجھ سے بہت ساری روٹیاں بھی بنواتی کام کرتے کرتے میں پسینے میں شرابور ہو جاتی لیکن اس کے باوجود بھی مالکن مجھے پنکھا کھولنے نہ دیتی شروع شروع میں میں مالکن سے چھپ کر پنکھا کھولنے کی کوشش کرتی تو جیسے ہی مالکن کی نظر پڑتی وہ بری طرح مجھ پر غصہ کرنے لگتی پسینے سے میرا پورا جسم بھیگ جاتا لیکن میں چاہ کر بھی پنکھا نہیں کھول سکتی تھی مالکن نے تو شاید کبھی گرمی دیکھی ہی نہیں تھی اس لیے تھا وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ موں میں سونے کا چمش لے کر پیدا ہوتے ہیں میری مالکن کے مثال بھی ایسی ہی تھی ایسا لگتا تھا وہ تقدیر سے ہی سونے کے پین سے لکھوا کر آئی ہیں جبکہ میری حالت ان سے بلکل اُلٹ تھی میں نے بچپن سے ہی بہت سخت حالات دیکھے تھے کبھی کبھی تو ہم دو نوالوں کے لیے ترس چاہتے مجھے مالکن کی قسمت پر رشکات تھا خدا نے انہیں بے پناہ نوازت تھا اور میرے حصے میں شاید کہ کچھ نہیں آیا تھا مالکن کو دیکھ دیکھ کر مجھے قاطب تقدیر سے بہت شکوے ہونے لگے تھے میں اکثر ہی اپنی مالکن کے تھاٹ پار دیکھ کر حیران رہ جاتی میں صبح صبح مالک کے جانے کے بعد اپنی مالکن کے گھر کا کام کرنے کے لیے جاتی تو یہ دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں پھیل جاتی کہ میرے جاتے ہی میری مالکن صبح صویرے ہی شاندار جڑا پہن کر خوبصورت تیار ہو کر بیٹھ جاتی انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا جیسے ابھی کسی دعوت میں جانے والی ہوں کبھی اپنے ناخنوں پر نیل پولش لگاتی کبھی اپنے پر نیل پولش لگاتی کبھی اپنے بالوں میں تہا تہا کے سٹائل بناتی ان کے پاس کپڑوں اور سامان کی تو کئی کمی ہی نہ تھی ان کے علمانیاں کپڑوں اور زیورات سے لدی ہوئی تھی صرف اتنا ہی نہیں خدا نے میری مالکن کو حسن کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہوا تھا وہ جب اپنے حسین سے چہرے پر ذرا سی بھی سرخی لگا لیتی تو ان کا حسن اور بے مثال ہو جاتا میں اکثر ان کو دیکھ کر سوچا کرتی کہ کچھ لوگوں پر قدرت کس طرح مہربان ہوتی ہے لیکن بہت جلدی مجھے پتا چل گیا کہ ہر کسی کو ہر شے نہیں ملتی کوئی محبت سے مالا مال ہوتا ہے تو کوئی دولت سے کسی کی خوبصورتی بے مثال ہوتی ہے تو کسی کا انداز میں نے مالکن کے چوکیدار کے موں سے سن رکھا تھا کہ مالکن اور مالک کی چاند سورج کی جوڑی ہے لیکن میں نے آج تک مالک کو روبرو نہیں دیکھا تھا مالک سب سویرے ہی گھر سے چلے جاتے میرا کام ختم ہونے تک بھی واپس نہیں لڑتے البتہ گھر میں جگے جگے مالک اور مالکن کی تصویریں آویزہ تھیں واقعی وہ دونوں بنے تھے ہم سفر بھی چن کر دیا تھا مالکن اکثر بات بات میں بتایا کرتی کہ مالک ایک کاروباری شخص ہے جن کا کاروبار سات سمندر پار پھیلا ہوا ہے اس لیے انہیں کام کو بہت وقت دینا پڑتا ہے مجھے اس کھر میں کام کرتے کرتے چھائی ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا لیکن اس چھائی ماہ میں مجھے مالکن کی طرح سے کوئی پریشانی نہ ہوئی تھی صرف ایک عجیب بات تھی جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی وہ یہ تھی کہ مالکن مجھے کبھی پنکہ چلانے نہیں دیتی کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہوتی مالکن کہتی کہ پنکہ چلا کر کام نہ کیا کرو خود تو وہ سارا دن ایسی میں سچ دھچ کر بیچی رہتی لیکن مجھے گرمی میں بے موت مرنا پڑتا تھا اور جب میں اس بات کے پیچھے چھپی وجہ تک پہنچی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے شروع شروع میں تو مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگتا اور کئی دفعے میں نے اسی وجہ سے کام چھوڑنے کا بھی سوچا کیونکہ مجھ سے اتنی گرمی میں کام نہیں ہوتا اور میرا پلڈ پریشر گرنے لگتا تھا لیکن جتنے پیسے اور عیش مجھے مالکن سے ملے مل رہے تھے اتنا کسی اور سے گھر میں نہ ملتے مالکن تو میرا خیال بھی بہت رکھتی تھی اس لیے میں نے آہستہ آہستہ خود کو اس گرمی میں کام کرنے کا عادی بنا لیا تھا اب تو مجھے اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میں خود چلتا ہوا پنکھا بند کر دیا کرتی مالکن مجھے اپنے گھر میں کام کاش کے بھاری رقم دے رہی تھی جبکہ مالکن کے گھر میں کام بھی اتنا نہیں تھا لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی بلکہ اس سے زیادہ عجیب بات تو یہ تھی کہ سارا سارا دن گرمی میں کام کرنے کے بعد جب میں شام ڈھلے پسینے میں شرابور ہو جاتی تو مالکن مجھ سے کہتی کہ کپڑے تبدیل کر لو اور وہ مجھے روز ہی کوئی نیا جڑا پہننے کے لیے دے دیتی جسے خوشی خوشی پہن کر میں اپنے گھر کی راہ لیتی اور مالکن میرے پسینے میں بھرا جڑا لے کر خود بات روم میں چلی جاتی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ مالکن میرے پسینے سے بھرے جڑے کا کیا کرتی ہے اور روز ہی مجھے نیا جڑا کیوں دے دیتی ہے جبکہ میرے جڑے سے تو اس قدر بو آ رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے خود بھی برداشت نہیں ہوتی اس بات کو لے کر میں بہت زیادہ الجن کا شکار رہنے لگی ایسے ہی ایک دن جب میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ کیوں کیوں تو امیر لوگوں کی باتوں میں پڑتی ہے تجھے تو اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھے سے چل جاتا ہے پھر اس بات سے کیا لینا دینا کہ مالکن تیرے جڑے کا کیا کرتی ہے تجھے تو نیا جڑا پہننے کے لیے مل جاتا ہے نا اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے سوچا ٹھیک ہی تو کہتا ہے ہر بات کی کھوچ کرنا بھی ٹھیک نہیں جب بیٹھے بٹھائے نیا جڑا مل رہا ہے تو کیوں بھلا پسینے سے لتھرا ہوا جڑا پہننے کے لیے میں بیتاب رہوں اور پھر میں نے اس بات کو جیسے نظر انداز ہی کر دیا مالکن میرے جڑے کے ساتھ کیا کرتی ہے میں نے اپنے کام سے کام رکھنا شروع کر دیا میرے پاس تو روز ہی ایک نیا جڑا آ رہا تھا آج بھی معمول کے مطابق میں پنکھا بند کر کے گھر کے کاموں میں مصروف تھی پسینے سے میرا وجود تربتر ہو رہا تھا میرا صبح سے مور بھی ٹھیک نہیں تھا گھر سے نکلنے سے پہلے میری مالکن اپنے شوہر سے لڑی تھی اس بہت غصہ آ رہا تھا نہ جانے مالکن کو مجھے گرمی میں کام کروا کر کیا سکون ملتا تھا میں نے سارا دن غصے میں پٹک پٹک کر ایک ایک کام کیا تھا مالکن تو آج بھی ایسی کی خونکی میں لال ساری پہنے خوب دیار بیٹھی تھی مالکن کی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل کی لکیر واضح نظر آ رہی تھی ان کے ہونٹوں پر لگی شوک سرکی نے تو مجھے جلا ہی ڈالا تھا آج مجھے مالکن سے بہت حسد محض دوز ہو رہا تھا کاش کہ میری قسمت بھی مالکن جیسی شاندار ہوتی مجھے بھی مالک جیسا کوئی امیر آدمی ملا ہوتا مجھے اپنے شوہر اور نصیبوں پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا میرا شوہر مجھ سے محبت تو کرتا تھا لیکن مالی مسائل کا شکار ہونے کی وجہ سے میری خواہشیں پوری نہیں کر پاتا تھا اور جب سے میں نے مالکن کے گھر کام کرنا شروع کیا تھا تب سے مالکن کو دیکھ دیکھ کر مجھ میں احساس محرومی پیدا ہونا شروع ہو گیا میں بھی مالکن کی طرح سچ سور کر رہنا چاہتی تھی اکثر مجھے یہ سوچ آتی کہ مالک مالکن کو دیکھ کر کس قدر مالک مالکن کو دیکھ کر کس قدر خوش ہوتے ہوں گے جبکہ میں جب گھر پہنچتی تو میری حالت بہت خراب ہوتی میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا ہوتا میرا شوہر میرے پاس بیٹھ کر میرے پاؤں دبانے لگتا مجھے پہلے پہل تو اس کی اس محبت سے خوشی محسوس ہوا کر دی لیکن اب تو مجھے یہ سب دکھاوا لگتا وہ میرے گھر جانے سے پہلے ہی خود کھانا تیار کر دیا کرتا لیکن اب میں ہر وقت اپنے شوہر سے یا تو فرمائشیں کرنے لگی تھی یا پھر شکایتیں میرا شوہر خاموشی سے میری فرمائشوں اور شکایتوں کو سنتا رہتا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میری مہنگے مہنگے فرمائشیں پوری کر پاتا لیکن جہاں تک ممکن ہوتا وہ مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا لیکن بہت جلد ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں اس میں ایک غلط سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں اور خود ہی اپنی خوشیوں کو آگ لگا رہی ہوں میری شوہر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تاکہ میں اپنے شوہر کا علاج کروا دی یہی سوچ کر میں مالکن کے گھر کام کرنے کے لیے اسے کچھ پیسے مانگ لوں گی لیکن چھٹی کے وقت میں اپنی پریشانی کی وجہ سے پیسے لینا بھول گئی اور آدھے راستے میں پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ میں نے مالکن سے پیسے تو لیے ہی نہیں پھر میں اپنے شوہر کی دوا کیسے لوں گی میں واپسی کے لیے پلٹ گئی مالکن کے گھر پہنچ کر میں بلا ججک اندر داخل ہو گئی لیکن اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیئے مالکن باتروم سے باہر آ رہی تھی اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ مالکن نے وہی جوڑا زیبتن کیا ہوا تھا جو میں نے جانے سے پہلے اتار کر مالکن کو دیا تھا جسم سے میرے پسینے کی بھوس قدر تیز آ رہی تھی کہ مجھے خود بھی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا مالکن نے بھلا میری اتران کیوں پہنی ہوئی تھی اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا سارا دن سچ سور کر رہنے والی مالکن کو میرے جسم کا اترا ہوا جوڑا پہننے کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی مجھے اچانک ہی کمرے میں دیکھ کر مالکن جھجک گئی اور اپنی اسے جھجک کو چھپاتے ہوئے غصے میں مجھ سے پوچھنے لکھی تم واپس کیوں آئی ہو میں نے اٹکتے ہوئے لہجے میں مالکن سے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ میرا شہر بہت بیمار ہے یہ سنتے ہی مالکن نے جلدی سے میرے ہاتھ پر بہت سارے نوٹ رکھ دی اور کہا اب میں واپس چلے جاؤں مجھے مالکن کا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نوٹ ہاتھ میں پکڑ کر میں اپنی جگہ کھڑی رہی مالکن نے غصے میں کہا اب کیا مسئلہ ہے میں نے مالکن سے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ جوڑا کیوں پہنا ہوا ہے میں سارا دن اسے جوڑے میں کام کر کے گئی ہوں اس میں سے تو پسینے کی بہت تیز بو آ رہی ہے جبکہ مالک آنے والے ہوں گے تو آپ نے یہ کیوں پہن لیا میرے اس سوال کے جواب میں مالکن نے مجھے وہ کچھ بتایا کہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہانی کا رخ تو میں بہت عرصے سے دیکھ رہی تھی لیکن آج میں نے کہانی کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیا تھا جسے جاننے کے بعد واقعی میری زندگی بدل گئی تھی میری مالکن نے مجھے اپنے پاس ہی بچھا لیا اور کہنے لگی جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو میری خوشی دیکھنے کے لائق تھی گھر میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا نہ کوئی ساس نہ نند میرے شہر کے پاس پیسی کی کوئی کمی نہ تھی شہر کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا جب میں دلہن بنی اس کر میں داخل ہوئی تو یہی سوچ رہی تھی کہ میں ایک شہانہ زندگی گزاروں گی میرے آگے پیچھے نوکروں کی فوج ہوگی اور میں اپنی ساری خواہشیں بہ آسانی پوری کرلوں گی لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے شادی کی پہلی رات ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میرا شہر کس قدر صفائی پسند ہے کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے سب سے پہلے کمرے کو سمیٹنا شروع کر دیا جہاں جو چیز بکھری پڑی تھی اسے اٹھانے لگے مجھے بھی کہا کہ میں ساری جلری اور کپڑے جھگے پر رکھوں انہیں پھیلا ہوا گھر پسند نہیں ہے لیکن صحیح معنوں میں جھٹکا تو تب لگا جب انہوں نے جھاڑو میرے ہاتھ میں تھما کر کہا کہ سب سے پہلے یہ سارے پھول جھاڑو سے سمیٹ کر ایک جگہ کرو اور کمرے سے ہی پوری گندگی صاف کرو میں حیران رہ گئی کہ شادی کی رات ہی مجھ سے بات کے بنا ہی میرے شہر نے میرے ہاتھ میں جھاڑو تھما دی اور صفائی کا حکم جاری کر دیا میں حیران پریشان دلہن کے لباس میں جھاڑو لگا رہی تھی میرے شہر کاروبار کی گھر سے یہاں رہائش پزید تھے جبکہ ان کے گھر والے دوسرے شہر میں رہتے تھے میرے والد بھی ایک کاروباری انسان تھے اور اسی طرح میرا رشتہ بھی دے پایا تھا میرے والد نے جب لڑکے کی چاند بین کی صرف اس کی جائدات پیسہ دولت خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کی اس کی عادات و اتوار کے بارے میں تو میرے والد کو کچھ پتہ ہی نہ تھا اور بیسے بھی اسی انسان کی عادات تو اس کے ساتھ رہنے کے بعد کھل کر سامنے آتی ہیں جیسے کہ میرے اپنے شہر کی عادتیں آنے لگی تھی مجھے وہ ذہنی طور پر ایک نقصیاتی انسان لگتے تھے جنہیں ایک مٹی کا ذرا سا نشان بھی نظر آ جاتا تو مجھ سے کہتے پہلے بس صفائی کرو میں نازو پلی تھی میں نے تو کبھی صفائی جیسے کام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا میرے گھر میں تو میرے آگے پیچھے ایک ملازمہ گھوما کرتی تھی اس لئے میں نے تنگ آ کر ایک ناکرانی رکھ لی لیکن اگلے ہی دن جیسے ہی میرے شہر کو علم ہوا تو میں نے اپنی ماں سے کئی کا انتظام کر لیا ہے وہ بگڑ کر اور کہنے لگے میں کسی دوسری عورت سے اپنے گھر کے کام نہیں کروانا چاہتا نہ ہی کسی اور کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتا ہوں نہ جانے وہ عورت صاف ستری ہوگی یا نہیں جو ہماری گھر آ کر ہمارا کام کرے گی میرے شہر نے مجھے صاف لفظوں میں کہا کہ اس گھر میں جو بھی کام ہے وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے میں کسی بھی باہر والی عورت کو اپنے گھر میں دیکھنا نہیں جا تھا پہلے پہل تو میں خود ہی کام کچھ کرنے کی کوشش کرتی لیکن سارا دن کام کر کے میری جان نکل جاتی اس کے بعد جب میرا شہر گھر آتا تو میں تھکن سے چور ہوتی مگر میرا شہر اس بات سے خوش تھا کہ میں سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی ایک دن جب میری ماں گھر آئیں تو وہ اپنے ساتھ اپنی ملازمہ بھی لے کر آئیں اس دن میں نے اپنی ماں کو ملازمہ سے سارے گھر کے کام کروا لیے اور خود اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بناتی رہی شہر کے آنے سے پہلے پہلے میری ماں اپنی ملازمہ کے ساتھ واپس چلی گئی تھی میں خوش تھی کہ سارے کام بھی ہو گئے مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑا مگر میرے شہر نے آتے ہی پہلا سوال کیا کہ کس نے آ کر گھر کے سارے کام کیے ہیں یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ میرے شہر کو اس بارے میں کیسے علم ہوا کافی دیر تک وہ سارے گھر میں گھوم پھر کر یہاں وہاں دیکھتے رہے جب انہیں کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے غصے میں کھانا تک نہ کھایا اور کہنے لگے صاف صاف بتاؤ گھر کے کام کس نے کیے ہیں کیا تم نے مجھ سے پوچھے بینا ملازمہ رکھ لی میں نے کہا آپ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں گھر کے سارے کام میں نے خود ہی کیے ہیں مگر میرے شہر کسی صورت نہ مانے اور ناراض ہو گئے اگلے دن جب میں نے انہیں منانے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگے جب میں روز رات کو گھر آتا ہوں تو تم اس قدر بے حال ہوتی ہو تمہارے جسم سے اتنے زیادہ پسینے کی مہک آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے سارا دن تم گھر میں کام کاج کرتی رہتی ہو لیکن کل جب میں گھر واپس آیا تو تم اتنی فرش تھی اور تمہارے پاس سے پھر مجھے لگا شاید تم میرے آنے سے پہلے ہی تیار ہو گئی ہوگی لیکن تو وہاں بھی تمہارا کوئی میلہ یا بدبودار لباس موجود نہیں تھا اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ گھر کے کام کسی اور نے کیے ہیں اپنے شہر کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی یا کیسا نفسیاتی انسان تھا جو میرے پسینے سے بھرے وجود کو بھی محسوس کر لیتا میرا اس قدر امیر اور پیسے والا شخص ہونے کے باوجود بھی اس کی سوچ بلکل عجیب تھی وہ بس کسی صورت یہی چاہتا تھا کہ گھر کے سارے کام کاج میں کروں اور میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا مجھے تو سچ سور کر رہنے کی عادت تھی میں ہر وقت اپنے گھر میں اسی چلا کر بیچی رہتی میرے گھر میں تو صرف میرے ذاتی کام کے لیے میری ایک ناکرانی موجود تھی جو ہر وقت میرے ادگرد رہتی اور یہاں آکر مجھے لگتا جیسے میں کسی غریب خانے میں آگئی ہوں میں سارا سارا دن کسی ناکرانی کی طرح کام کرتی رہتی ہوں میرا شوہر آ کر میرے پسینے سے بھرے کپڑوں کو بھی چیک کرتا ہے یہی بات جب میں نے غصے میں آ کر اپنی ماں سے کہی تو میری ماں نے اس کا یہ حل نکالا کہ میں اپنے شوہر کے جانے کے بعد ناکرانی کو بلوا لیا کروں اس کے آنے سے بلوا لیا کروں اس کے آنے سے پہلے ہی ناکرانی کو چھٹی دیا کروں لیکن مسئلہ تو یہی تھا میرے شوہر کو میرے پسینے سے بھرے کپڑے دیکھ کر ہی سکون ملتا تھا مجبوراں میں نے حل یہ نکالا کہ تمہارے جانے سے پہلے میں تم سے کپڑے بدلوا لیا کرتی اپنا کوئی بھی اچھا سا جوڑا تمہیں دے دیتی تاکہ تمہیں اس بات کا حساس نہ ہو کہ میں تمہارے جوڑے کے ساتھ کیا کرتی ہوں میں خود اس پر مجبور ہوتی کہ مجھے تمہاری اتران پہننا پڑتی میں اپنے شوہر کے آنے تک تمہارا پسینے سے بھرا لباس پہن لیتی تو میرے وجود سے بھی وہی بدبو آنے لگتی اور جیسے ہی میرا شوہر آ کر دیکھ لیتا میں فوراں جا کر دوبارہ نہا کر کپڑے بدل لیتی میرے لئے تمہارا پسینے سے بھرا لباس پہننا مشکل تو بہت تھا لیکن سارا سارا دن گرمی اور پسینے میں کام کرنے سے کہیں زیادہ آسان تھا میں تمہیں پنکھا بھی اسی لئے نہیں چلانے دیا کرتی تھی تاکہ تمہاری لباس میں اچھے سے پسینے کی بورچ بس جائے اور میری شوہر کو فوراں ہی زبو کا حساس ہو جائے اور میں اپنے مقصد میں کامیابی رہی اس لئے چھائے ماہ سے اس گھر کے سارے کامکاج تم کر رہی ہو لیکن آج تک میرا شوہر اس بات سے لاعلم ہے وہ جب بھی واپس آتا ہے تو اسے یہی دھوکہ ہوتا ہے کہ سارا دن کام گھر میں میں نے کیا ہے میں بہت آرام سے تمہارے ہاتھ کی بنی روٹیاں بھی اسے کھلا دیتی ہوں جبکہ اگر یہی بات اسے پتر چل جائے کہ یہ روٹیاں مہینے نہیں کسی ناکرانی نے بنائی ہیں تو وہ ایک نوالہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارے گا مالکن کی باتیں سن کر میں تو دنگ رہ گئی میں جو مالکن کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی جن کے تھاٹ بات دیکھ کر مجھے کبھی حسد تو کبھی جلن محسوس ہوتی آج بھی خود کو ان سے کہیں زیادہ خوش نصیب تصور کر رہی تھی میرا شہر تو میرے لیے جان دیتا تھا بھلے وہ میری فرمائش اور خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں تھا لیکن اس نے مجھے زندگی میں بہت زیادہ آرام اور سکون دیا ہوتا میں اگر مالکن کی گھر سے کام کر کے اپنے گھر واپس جاتی تو میرا شہر میرے پہنچنے سے پہلے کھانا بھی تیار کر چکا ہوتا اور صفائی بھی کر لیتا بس وہ اپنی بیماری کی وجہ سے پوچھتا کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ دوبارہ ناکری کرنے لگے گا پھر مجھے کسی گھر کے کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور میں جانتی تھی کہ وہ میری خاطر یہ سب کرے گا لیکن میں جو مالکن کو دیکھ کر اپنا گھر اجارنے پر تلی ہوئی تھی کس قدر غلط کر رہی تھی اتنی زیادہ امیر اور پیسے والی ہونے کے باوجود بھی مالکن کو اپنے شوہر کی وجہ سے میری اتران پہننا پڑتی میں تھکی ہاری مالکن کے گھر سے واپس نکلی تو آج صرف مجھے جسمانی تھکن تھی ذہنی طور پر میں بہت زیادہ پرسکون ہو چکی تھی پچھلے کئی روز سے میں ایک اندیکھی آگ میں جل رہی تھی جس کی وجہ سے میرا سارا گھر بھی جھلس رہا تھا آج وہ آگ بھج گئی تھی میرا شوہر ٹھیک کہتا تھا دھن دولت اور پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا انسان کی زندگی میں سکون ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جو میری مالکن کے پاس نہیں تھا اور وہ سارا دن یہی سوچ کر سولی پر ٹنگی رہتی کہ اگر ان کے شوہر کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے کام کے لئے کوئی نوکرانی رکھی ہے تو وہ اپنی شوہر کے غزب کا شکار ہو جائیں گی اور خود ان سے کام کیے نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ بچپن سے ہی ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی تھی میرا شوہر کھانا لگا کر میرا منتظر تھا میں نے بہت محبت سے اپنے بیمار شوہر کی طرف دیکھا اور ایک گلاب کی قلیب نے شوہر کی طرف بڑھا دی جو میں نے مالکن کے گھر سے نکلتے نلکلتے ان کے باغ سے توڑی تھی میرا شوہر میرے اس رویے پر اچانک ہی حیران رہ گیا تھا میں نے مسکرا کر اپنے شوہر سے کہا کہ میری زندگی کو ہستا بستا اور مہکاتا رکھنے کے لئے تمہارا شکریہ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ